جی کرانتی شانتی کی نئی تاریخ کا انتظار ہر کسی کو ہے لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر ہے اور آج ہم ورچویل سکرین پر آپ کو بریکنگ نیوز نئے طریقے سے دکھانے جا رہے ہیں دیکھئے گا کسان آندولن کا آج گیارہوہ دن ہے کسی قانون کو واپس لینے پر یہ کسان آلے ہیں جتنی بھی بریکنگ نیوز آپ کی ٹی وی سکرین پر رہے ہیں سنگو برڈر پر کسانوں کی بڑی بیچ اک ابھی بھی جاری ہے بیچ اک پہ کسان یہ تیہ کر رہے ہیں کہ آگے کی نرنیتی کیا بنائی جائے گی آن دسمبر کو کسانوں نے بھارت بن بلایا ہے یہ بڑی خبر بریکنگ سکرین آپ کو بتا رہی ہے نو دسمبر کو پھر سے سرکار اور کسان کے بیچ میں باتچیت ہوگی اس وقت کی بڑی خبر ہے مانگے پوری ہونے تک بارڈر پر کسان جمع رہیں گے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور کسان یہ کیا رہے ہیں تینوں کشی قانون واپس لیں اس سے کم پر باتچیت نہیں بنے گی ورنہ یہی بیریکیڈنگ رہے گی اسی طرح سے آگ لگی رہے گی اسی طرح سے بریکنگ نیوز آتی ہی رہے گی کیونکہ کسان برام سرکار کے بیچ کی جو لڑائی ہے نا یہ اب نرنائک موڑ تک آ گئی ہے اب کچھ تصویریں آپ کی ٹی وی سٹین پر اتار کر کے ہم دکھاتے ہیں کہ پانچ میں دور کی باتچیت فیل ہو جانے کے بعد کسانوں کے دل اور دماغ میں کیا چلنا ہے آٹھ دسمبر کو کس طرح سے بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے اور آٹھ دسمبر وہ تاریخ ہے سکرین پر تصویریں پی سی آر ٹیم پلیز اتاریے نا دسمبر کو اگلی میٹنگ ہونے والی ہے فائنل میٹنگ میں کیا ہوگا یا پھر نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن اس سے پہلے کسانوں نے آٹھ دسمبر کو شکتی پردرشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے شکتی پردرشن میں کسان یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ اصل میں ان کی طاقت کیا ہے اور طاقت کے ذریعے کیسے سرکار اگر یوٹون نہیں لے رہی ہے سرکار اگر زد پر علی ہے تو پھر کسان بھی یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک ڈبرو گر سے لے کر کے رن کیا جائے گا کہ اپنے اپنے راجیوں میں بھارت بند میں شامل رہیں یہ ابھی کی بڑی خبر ہے لیکن اس کے علاوہ سنگو بارڈر پر کر چلنا ہے الگ الگ آپ کو بارہ تصویریں ہم دکھاتے ہیں بارہ تصویروں کے ذریعے آپ سمجھ پائیں گے پہلے دن سے لے کر کے گیارہویں دن تک آج بھارت کہاں پر کھڑا ہے پہلا دن یعنی چھبیس سنوبر دوہزار بیس اس کے بعد آپ جو تصویر دیکھ پا رہے ہیں ستائیس تاریخ اٹھائیس تاریخ انتیس تاریخ تیس تاریخ یعنی جو شروعاتی پانچ دن رہے یہ نومبر کے ہیں اس کے بعد جو چھے دن ہیں یہ دسمبر کے ہیں آج چھے دسمبر کی تاریخ ہے اور چھے دسمبر کو کسان اس نتیجے پر آئے ہیں کہ آٹھ تاریخ و بھارت بند نو دسمبر کو باتچیت کریں گے لیکن اگر سرکار نہیں مانی تو پھر آندولن کو چھے مہینے کے لیے آگے بھی جاری رکھیں گے کسان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چھبیس جنوری کے دن راکپت کا بھی گھراؤ کریں گے کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ راشن پانی کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ تو ہو گئی تصویریں لیکن ٹکری بارڈر کے کسان کیا کہہ رہے ہیں س کسان کیوں آخر کار اڑا ہوا ہے اگر سرکار کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم ایس پی پلی کتا شواسن آپ لے لیجے اے پی ایم سی پلی کتا شواسن آپ لے لیجے لیکن کسانوں کے دل میں شنکہ سندے کیا ہے سنیے ایک بار سمچہ گرامیوں تو لاکے سہری لگا کے سب کچھ چام ہوئے گا نو طریق میں سرکار کو ماننا پڑے گا کیونکہ سرکار دیکھتے ہیں کہ کسان کیا کرتے ہیں آر طریقوں سرکار کو پتلہ گرے گا کہ آگے ہونے والا ہے سرکار آگے سے آگے ٹائم دے رہی ہے یہ ایک جدی پرورتی ان کی بن چکی ہے لیکن اب کسانوں کے آگے سرکار کو جھکنا پڑے گا کیونکہ یہ کالے قانون ہے اس کو ہم فارمرز کے لیے ٹیتھ وارنٹ بھی کہہ رہے ہیں اور جب تک یہ سرکار نہیں مانے گی تب تک ہم پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں تریق پہ تریق پہ تریق پہ تریق پہ تریق پہ تریق ڈالی جا رہے ہیں یہ ہمارا دولن خراب کریں گے ہم چاہتے ہیں شانتی پورنا ہمارا دولن چانتا رہے لیکن یہ ہم کو سرکار بڑھکائے گی اور بڑھکانا چاہتی ہے لیکن ہم پھر بھی چانتی سے بیٹھیں گے اور بیٹھے رہیں گے یہاں پر بار بار میٹنگیں کر رہے ہیں ہمارے لیڈروں کے ساتھ جو میٹنگیں کر رہی ہیں ان کا ریزلٹ کوئی نہیں لکھتا ہے جو قانون ایک بار کہہ دیا ہمارے لیڈروں نے بھی بھی جاتو ہاں کرو جا نہ کرو ہاں نہ دا بھائی رفاڈ کرانتی شانتی کی نئی جو تاریخ ملی ہے یعنی نو دسمبر کی جو تاریخ ملی ہے اس تاریخ سے پہلے کسانوں کی رنڈیتی کیا ہے سنگو بارڈر پر ٹکری بارڈر پر دلی اوپی بارڈر پر نویڈا دلی چلہ بارڈر پر یہ سب کچھ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ دلی میں رہتے ہیں انسی آر میں رہتے ہیں یعنی گروگرام نویڈا گریٹا نویڈا فرید آباد خازی آباد اگر یہاں کے آپ نواسی ہیں تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کسانوں کا اگلا ایکشن کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ایک دوسرے سٹوڈیو میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں جو ہمارا انفو گرافک سٹوڈیو ہے جانے آپ آٹھ دسمبر کو بھارت بند کا حوان کیا گیا ہے دیش بھر میں کسانوں کا آندولن ہونا ہے نئے قانون کی واپسی تک یہ آندولن چلتا رہے گا یہ کسانوں نے کہہ دیا ہے دلی کے جتنے بھی بارڈر ہیں سنگو بارڈر، چکری بارڈر، رجوکری بارڈر چاہے وہ انش 24 کی طرح سے ہوگا انش 9 کی طرح سے ہوگا پوری طرح سے جتنے بارڈر ہیں جتنے ہائی ویز ہیں انہیں بلوک کر دیا جائے گا تاکہ دلی کا حقہ پانی بند کر کے یہ بتا سکیں کہ راجدھانی میں نہ تو ہم کسی کے انٹری ہونے دیں گے دوس بند کر دیں گے، پھل سبزی بند کر دیں گے اور جب راجدھانی کی زندگی چھٹک کر کے رہ جائے گی تب ہی سمجھ میں آئے گا سرکار کو کہ اڑنا کیا ہوتا ہے، زد میں پڑنا کیا ہوتا ہے لیکن جانتے ہیں جو گیارہ دن کسانوں کا آندولن ابھی تک چلا ہے اس کی وجہ سے انڈسٹری کو کتنا نقصان پہنچا ہے، کاروبار کو کتنا نقصان پہنچا ہے بزنس کو کتنا نقصان پہنچا ہے یہ آپ جانیں جانتے ہیں کسان آندولن کی جو مار ہے نا یہ پوری طور پر ادیوگوں پر پڑی ہے آپ لے کر کے آئیں، سکرین پر لے کر کے آئیے پلیز جلدی لے کر کے آئیے، ادیوگوں پر مار کتنی پڑی ہوئی ہے اگلا انفو گرافک، انڈسٹری کتنی ہلکان ہے آپ دیکھیں ادیوگوں پر سیدھے طور پر اثر پڑا ہے دلی انسی آر کے انڈسٹری کو نقصان پہنچا ہے اور دس دنوں میں چار زلوں کے ادیوگوں کو پورا نقصان ہوا ہے ادیوگک جو یونٹ ہے چھو والیس سو کروڑ کا گھاٹا ہوا ہے گھروڑوں روپے کا جو مال ہے بارڈر پر اور فیکٹریز میں اٹکا ہوا ہے کسان ناراض ہے، انڈسٹری ہلکان ہے اب پانی پت کے بارے میں آپ جانیں ٹیکسٹائل ہینڈلوم انڈسٹری کا مال پوری طرح اٹکا ہوا ہے دلی بارڈر پر چھے ہزار ٹرک پھسے ہوئے ہیں ایکسپورٹرز کاروباریوں کو اٹھائیس سو کروڑ کا نقصان ہوا ہے ٹرانسپورٹرز روزانہ پچاس لاکھ کا نقصان اٹھا رہے ہیں کچھا مال آ نہیں رہا، پلانٹ بند ہونے کی کگار پر آ گئے ہیں یعنی یہ پانی پت کا ہے، اب روحتک کا بھی جان لیجی آپ روحتک میں کیا ہوا؟ دلی بارڈر پر جام ہونے سے ٹرانسپورٹ کا خرچہ بڑھ گیا راجستان پنجاب بارڈر سے مال منگوانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن جو نیجی بہان ہیں فریدت بات تک سپلائی تو ہو رہی ہے یعنی پانی پت ہو گیا، روحتک ہو گیا، ہریانہ کے الگ الگ علاقے ہیں پنجاب کے الگ الگ علاقے ہیں دلی میں بھی ادھیوک پر بہت زیادہ پرباو پڑا ہے لیکن سنگو بارڈر پر کیا چلنا ہے؟ بتائیں گے عجید شواستو، سیدھے عجید کا روک کرتے ہوئے عجید شواستو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو کسانوں کی صبح سے میٹنگ ہوئی ہے کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ آٹھ دسمبر کی رن نیتی کیا ہوگی؟ نو دسمبر کی سٹرڈجی کیا ہونے والی ہے؟ اور یہ جو یس اور نو کے بیچ بات رٹکی ہوئی ہے اگر سرکار عڑی رہی یہ لوگ آگے کیا کریں گے؟ بلکہ ساتھ اور پر ہے ہمارے ساتھ وہ کسان موجود ہیں جو پڑھے لیکے ہیں جو پی ایس ڈی کر رہے ہیں جو گریجوئٹ ہیں جو ماسٹر ڈگری کی ہوئے ہیں پہلے جو کسانوں سے جو یہ آندولن میں آئے ہوئے ہیں کہ اب اسٹرڈجی کیا ہے آپ لوگ کی؟ کیونکہ پانچ بار میٹنگ تو فیل رہی اب امید چھٹویں میٹنگ کی لیکن اس سے پہلے مہابند ہماری سٹرڈجی یہ ہے کہ ہم نے سرکار سے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں یس اور نو میں جواب دیجئے ہمارے جو نیتا گئے تھے جو کسان نیتا انہوں نے بیس منٹ تک چپ بیٹھے انہوں نے جہی کہا کہ آپ ہمیں یس اور نو سے بتائیے اگر آپ باپس لیتے ہیں تب بتائیے اگر نہیں لینے تب بتائیے اور ہماری سٹرڈجی کے جو ہے کہ کل کو ہم جو پردرشن کریں گے یہ پتلے فکیں گے انڈانی بانی موڈی جی سب ہی کے کل یعنی سو سو مہار کو ساتھ ساتھ ری کو کل ہم آٹھ سے نو سارا دن ہی چلے گا پورے پنجاب میں جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر ہم پردرشن کریں گے جو ہمارے بائی بہن جو گاؤں میں ہیں پٹیالا میں پنجاب میں جہاں پر بھی ہیں اور آٹھ طریق کو ہم پورے بھارت بند کی کال ہے اس کو ہم اچھی طرح سے کامجاب بنوائیں گے اور اس کے بعد جو نو طریقی میٹنگ ہے آپ کے ذریعے میں یہ جانا چاہ رہا تھا اگر سمبھو ہو میں دوبارہ ایک منٹ کے بعد آپ کے پاس میں آؤں گا اگر سمبھو ہو جتنے بھی اندولان کے رنگ ہو وہ رنگ دکھائیے کس طرح سے رضائی گدے لے کر کے آئے ہیں کیسے کچن یعنی رسوئی بنائی گئی ہے کیسے بچے آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں نیہنگ سردار سنگو بورڈر پر جتنے بھی نیہنگ سردار ہیں یہ اکٹھا ہو گئے ہیں آٹھ تاریک کے لیے چونکہ یہ بڑا بند ہے اور نیہنگ سرداروں کے جتنے بھی رنگ ہیں یہ بھی دیکھنا چاہے گا ہندوستان لیکن اس سے پہلے ڈلی یوپی بورڈر چلتے ہیں جتن گوسوامی لائیو ہیں جتن آج صبح جب آپ کے ساتھ میں باتچیت ہو رہی تھی آپ نے یہ دکھایا تھا کہ لوگ گانا بجانا کر رہا ہے وہاں پر کلینک بھی کھولا گیا ہے وہاں پر رسوئی کب انظام کیا گیا ہے چھے مہینے بھی اگر بیٹھنا رہے تو ٹنٹ میں بیٹھ لیں گے چھے مہینے بیٹھنا رہے کھولے آسپان کے نیچے بیٹھ لیں گے ابھی ڈلی یوپی بورڈر پر کیا چلنا ہے دیکھئے ڈلی یوپی بورڈر پر فیلحال وارتہ چل رہی ہے الگ الگ جگہ پر کسان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ الگ الگ وارتہ کر رہے ہیں سیدھے ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں میں یہ دکھاتا ہوں دیکھئے اس طرح کی گاڑیاں لے کر آئے ہیں مجھے گرب ہے کہ میں اند آتا ہوں اور اس گاڑی میں اندر میں اگر دکھاؤں تو رہنے بیٹھنے کا بھی انتظام وہ کر کے آئے ہیں اور تھوڑے دل پہلے میں نے ایک ریپورٹ بھیجی راشد جی وہ آپ دکھائے گا بعد میں کہ کیسے یہاں پر جب ان کے پاس موبائل چارجنگ کی ووستہ نہیں تھی تو انہوں نے ایک سرکٹ بجلی کی تاروں میں سے خودی دیسی انجینئرنگ کر کے جگار بنا دیا تو یہ بھی ایک کسان ہے جو اس طرح سے اپنا پورا انتظام کر رہا سیدھے پوچھ لیتے ہیں آٹھ نوم آٹھ دسمبر اور نو دسمبر بہت مہت پر پونے آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے میری تیاری تو پوری تیاری ہے ہم کسانوں نے دلی کو چاہ سارو طرف سے بورڈر تو اپنے رکھی ہے لیکن اس کو یہ جناندولل بن چکا ہے اگر سرکار ہے نا اس فیتور میں ہے کہ کسانوں کو ہم دوا لیں گے کسان کمجور ہو جائے گا تو اس دیس کے کسان کی طاقت بھی دیکھ لو میری وجہ سے آپ ستہ میں بیٹھیں پورا ٹوٹل طریقے سے اور یا نہیں آل آور انڈیا پورا ہندوستان پورا بھارت ہر آدمی نکلے گا کسان کے سمرتھن میں سرکار کے بیروض میں شکتی پردرشن کے لئے کسان تیار ہے آپ یہاں چیتاونی ان کی سن سکتے ہیں آپ بستر کی بات کر رہے تھے میں دیکھا رہے تھا ہوں آپ کو دیکھئے ٹریکٹر پر اس طرح سے جو بستر ہیں ان کی ویوستہ اور کسان کس ویتھا میں ہے وہ آپ دیکھئے زمین پر ٹریکٹر ادھر لگایا ہوا ہے یہاں گدے بچھائے ہوئے ہیں اور یہاں پر وہ زمین پر سو رہے ہیں آپ دیکھیں گے زیادہ تر بزرگ کسان یہاں پر ہیں ان کی عمر راشد جی اگر ہم پوچھت کے دیکھوں گا کتنی عمر ہے 65 سال یہ 65 سال کے ہیں اور یہ یہاں پر دیکھئے اسی طرح بیٹھے رات میں تھنڈ ہوتی ہوگی ہاں پوری تھنڈ ہو بھائی کتنی کیا کرتے ہیں اس سمیں تو آپ راشد جی سن سکتے ہیں کہ وہ کن حالاتوں میں اس سمیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے لیکن ڈٹے ہوئے ہیں ڈیٹرمنیشن کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جتن میرے ایک ایسے سہیوگی ہیں جو بلکہ جڑ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں جتنی بھی تصویریں ہوتی ہیں جتن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ ہر تصویر کے ساتھ میں ایک تاثیر ہوتی ہے اور جب آندولن کی تاثیر میں رضائی گدے آ جائیں یہ جتن کے ذریعے ہم دیکھ رہے تھے آندولن کی تاثیر میں جب دھول نگاڑے تاشے بھی آ جائیں آندولن کی تاثیر میں جب بھوکے پیٹ رہنا بھی آ جائے آندولن کی تاثیر میں جب کڑکارتی ٹھنڈ میں اپنی ہڈیوں کو گلانا بھی آ جائے تو جتن اور عجیت ہمیں رپورٹ کر رہے تھے آپ دونوں کا ہی بہت بہت شکریہ